Life is a game of chess جو اپنی چال صحیح نہیں چلتے وہ کسی اور کے پیادے بن جاتے ہیں King, Queen, Knight or Pawn چیس بورڈ کے فلور پر سب کو کرنا پڑتا ہے dance آریا سرین کو چیس کھیلنا نہیں آتا تھا قسمت نے چال چلی اور آریا بیگم سے پیادہ بن گئی آریا کی سب سے بڑی کمزوری ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے فیملی from a mom to a dawn آریا کی لائف کے سیزن 1 کا کرتے ہیں ریکیپ ایک الگ انداز میں آریا کا سپنا پورا ہونے والا تھا تیج ڈرگز کا دھندہ چھوڑ کے اپنے فیملی کے ساتھ ایک نئے دیش ایک نئی لائف میں سیٹل ہونے جا رہا تھا پر تیج کے پارٹنرز نے شیخاوت سے تین سو کروڑ کا مال چورا لیا چیس کے بورڈ پر افسوس کا وقت نہیں ہوتا ورنہ دشمن دو چال آگے بڑھ جاتا ہے آریا کے سامنے ایک ہی آپشن تھا جنگ کے میدان میں اتر ایک طرف ماں کی ذمہ داری دوسری طرف فیملی بزنس کی شروع کی چالیں کمزور تھی کیم ویک تھا لیکن آریا مٹکے کے مٹی سے بھی پکی تھی ایک عورت صرف عورت نہیں ہوتی دس ہاتھوں والی یودھا بھی ہوتی ہے شیرنی نے اپنے پنجے باہر نیپالی دیئے جس فیملی کے لیے آریا کچھ بھی کرنے کو تیار تھی وہی اس کے گنہیکار نکلے آخر بھروسہ وہی توڑتے ہیں جن پہ بھروسہ کیا جاتا ہے آریا کونٹ انڈو دیز موز بچھی میڈ ہر نیکس ٹیپ بیٹر اس چال کے بعد وہ آزاد تھی اپنے بچوں کو لے کر تیج کا سپنا پورا کرنے کو آزاد تب ہی کھیل میں نئے کھلاڑیوں نے قدم رکھا تو چیک میٹ آریا انہیں لگ رہا تھا کہ آریا ایک گھائل شیرنی ہے جسے وہ گھیر لیں گے انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کمزور ہم نہیں ہمارا وقت ہوتا ہے وہ یہ بھول گئے کہ گھائل شیرنی ہی سب سے خطرناک ہوتی ہے یہ تھا آریا کی لائف کے سیزن ون کا ریکیاب اگلی بار کیا وہ دشمنوں کو ہٹا پائے گی اپنے راستے سے کیسے بنے گی آریا کی سب سے بڑی کمزوری اس کی طاقت جاننے کے لیے دیکھئے سیزن ٹو آف آریا on 10th December only on Disney Plus Hotstar